السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے ناظرین سب سے پہلے تو میں آپ سب کے استقبال کرتا ہوں اپنے اس چینل میں دوستو آپ سب جانتے ہیں کہ میں آپ کے لئے بہت اچھے اچھے ویڈیوز لے کر حاضر ہوتا رہتا ہوں کہ جن کے اندر میں آپ کو اچھے اچھے عمل اور اچھے اچھے تعویز اور اچھے اچھے نقش بنا کر دکھاتا ہوں اور آپ سب جانتے ہیں کہ جو بھی نقش میں لے کر آتا ہوں اور جو بھی تعویز میں آپ کو بنا کر دیتا ہوں یقیناً وہ بہت ہی مجرب تعویز ہوا کرتا ہے اور اس سے بہت لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے دوستو آپ نے اس سے پہلے جو بھی ویڈیو دیکھی ہے ان میں آپ نے دیکھ لیا ہوگا اور ان کا اثر بھی آپ کو پتا چل گیا ہوگا لیکن ایک کمنٹ بہت زیادہ آ رہی ہے کہ آپ جو عمل بتاؤ وہ ہندی میں بتا دو بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو اردو پڑھنا نہیں جانتے ہیں تو اس لئے وہ ہندی کی ریکویشٹ ہندی کی کمنٹ بہت زیادہ کر رہے ہیں تو ان کے لئے میں ایک بہت ہی مجرب اور پاورفل عمل جو ہے ہندی میں لے کر آیا ہوں اس عمل کو اگر آپ ہندی میں لکھنا چاہتے ہیں تو ہندی میں بھی لکھ سکتے ہیں اگر آپ اردو میں لکھنا چاہتے ہیں تو اردو میں بھی لکھ سکتے ہیں یا اس کے علاوہ کسی بھی بھاشا میں آپ اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں تو آپ کسی بھی بھاشا میں اس عمل کو کر سکتے ہیں اس نقش کو بنا کر اس کو آپ عمل میں لا سکتے ہیں دوستو دیکھئے چاہے وہ کیسا بھی پیار ہو چاہے کتنی رکاوٹ آپ کے درمیان ہو گئی ہو بہت سے لوگ ہمارے ایسے ہیں ہماری بہنیں ہمارے بھائی بہت سے اتنے پریشان رہتے ہیں کہ وہ کئی ہزاروں پیسے لوگوں میں دے دیتے ہیں اور ان سے کام کراتے ہیں لیکن ان کا کام نہیں ہوتا ہے میرے محترم دوستو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں آپ کو کسی کے پاس پہنچانے کی ضرورت نہیں کسی کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں بلکل فری آپ کو یہ عمل کرنا ہے فری میں آپ کے لئے یہ عمل لے کر آیا ہوں لیکن بس ایک بات کا اس کے اندر آپ کو بہت سے زیادہ خیال لکھنا ہے کہ جس طریقے سے میں اسے بتاؤں گا بلکل اسی طریقے سے آپ کو کرنا ہے اس میں ذرا سی بھی مشٹیک نہیں کرنی ہے اگر آپ نے اس میں ذرا سی بھی مشٹیک کی ذرا سی بھی گلتی کر دی اس کے اندر تو دیکھیں یہ عمل جو ہے بلکل بھی کام نہیں کرے گا اور اس سے آپ کو فائدہ نہیں ہوگا اس لئے میں آپ سب سے عمل کو شروع کرنے سے پہلے یہ درخواست کرتا ہوں یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ براہ کرم اس ویڈیو کو اچھی طرح دیکھیں اور جب آپ پوری اچھے طریقے سے عمل کو پورے ذہن میں لیائے پورے آپ کے دماغ کے اندر یہ اچھے طریقے سے محفوظ ہو جائے اس کے بعد آپ اس عمل کو شروع کریں تو دوستو دیکھیں میں آپ کو یہ نقش بنا کر دکھا دیتا ہوں کس طریقے سے اس کو آپ کو بنانا ہے اور پھر کس طریقے سے آپ کو اس کو استعمال کرنا ہے سب سے پہلے تو آپ کو اس طرح کا ایک کاغذ لینا ہے ایک کاغذ آپ کو دیکھ رہا ہے اس طریقے سے آپ کو وائٹ کاغذ ایسے لینا ہے اس کے بعد آپ کو اس پر ایک بوکس بنانا ہے دوستو دیکھیں میری لائن جو ہے وہ ٹیڈی بھی ہو سکتی ہے لیکن آپ کو جو ہے لائن کو سیدھا رکھنا ہے آپ اسکیل استعمال کر سکتے ہو یا اس کے علاوہ جس بھی چیز سے آپ لائن سیدھی کرنا چاہتے ہیں اس سے آپ سیدھی لائن بنا سکتے ہو لیکن آپ کو سیدھی لائن بنانی ہے تو دیکھیں میں آپ کو جلدی ہل دی سے اسے لائن کو کھچ کر دکھا دیتا ہوں ایسے آپ کو پھر اس کے بعد آپ کو یہاں پر ایسا جانا ہے دیکھیں اس کے بعد آپ کو ایسے اس طریقے سے بنا لینا ہے تو جس آپ جب اس طریقے سے سے بنا لیں اس کے بعد آپ کو یہاں پر اس طریقے سے سے لائن کو کھیچنا ہے دیکھیں آپ کو دیکھ رہا ہوگا بالکل اسی طریقے سے آپ کو یہ بنانا ہے دوستو پھر اس کے بعد آپ کو ایسے ایک سیدھی لائن ایسے کھیچ دینی ہے جب اس طریقے سے آپ اسے تیار کر لیں اس کے بعد آپ کو یہاں پر سات سو چھاسی سات آٹھ چھیں پلس ایسے اس کے بعد پھر یہاں پر آپ کو 2 پلس پھر یہاں 3 یہ دیکھو 7, 8, 6, 2 پلس اور یہاں 3 اور یہاں بھی ایک پلس کا نشان اس کے نیچے جب آپ اسے اس طرح کر لے اس کے بعد آپ کو یہاں پر آنا ہے اور یہاں پر آ کر آپ کو ایسے حب لکھنا ہے حب دیکھ رہا ہے پھر اس کے بعد یہاں پلس پھر یہاں 2 ایسے دیکھ رہا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پر آنا ہے اور یہاں پر آ کر آپ کو بالکل اسی طریقے سے جس طرح میں نے یہ بنایا ہے پلس کا نشان بنا دینا ہے پھر یہاں پر ایسے 3 پھر پلس پھر 2 اس طریقے سے آپ کو یہ بنا دینا ہے اس کے بعد دوستو آپ کو اس کے نیچے آ جانا ہے اور نیچے آ کر آپ کو یہاں اپنی محبت کا نام لکھنا ہے یہاں پر آپ اسے کسی بھی زبان میں اس نام کو لکھ سکتے ہیں میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا آپ کسی بھی زبان میں اس کو لکھ سکتے ہیں تو یہاں آپ کو اپنی محبت کا نام لکھنا ہے میں یہاں پر لکھ کر دکھا دیتا ہوں آپ کو اپنی محبت کا نام تو دوستو یہاں آپ کو وہ نام لکھنا ہے میں نے آپ کے یاد کرانے کی لیتا کہ آپ کو یاد رہے میں نے یہاں پر لکھ دیا ہے اپنی محبت کا نام تو آپ کو اس کو پورے کو یہاں اس کے اندر جو ہے اس کو اپنی محبت کے نام کو لکھنا ہے جب آپ یہ لکھ دے اس کے بعد آپ کو اگر اس کے امی کے نام کا پتا ہے تو آپ اس کے امی کو نام کو یہاں لکھو گے اگر آپ جانتے ہیں اس کے امی کے نام کو اگر آپ کو نہیں پتا ہے تو آپ کو دوستو وہاں پر جو ہے اس طرح دیکھو یہ لفظ دیکھ رہا ہے آپ کو ہوا یہ آپ کو لکھنا ہے اگر آپ اس کے امی کے نام کو نہیں جانتے ہیں تو آپ کو یہ لکھنا ہے اور اگر آپ کو معلوم ہے اس کے امی کا نام تو پھر آپ کو اس کے امی کا نام ہی یہاں پر لکھنا ہے دوستو جب آپ اسے اس طرح بنا لے اس کے بعد آپ کو یہاں پر آنا ہے سب سے بعد میں دیکھیں جو میں پہلے بنا رہا ہوں اسے آپ کو پہلے بنانا ہے اور جو بعد میں بنا رہا ہوں اسے بعد میں آپ کو بنانا ہے تو آپ کو یہاں پر آنا ہے اور یہاں پر آ کر آپ کو اپنا نام لکھنا ہے میں یہاں پر لکھ کر دکھا دیتا ہوں آپ کو اپنا نام اپنا نام آپ کو لکھنا ہے تو یہاں دوستو اس طرح آپ کو اپنا نام لکھ دینا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پر آ جانا ہے اور جب آپ اس طریقے سے نام لکھ کر ایک لائن اس طرح کھیچ دے اور پھر یہاں پر آ کر آپ کو اپنی پروبلم کو لکھنا ہے جس بھی چیز کے لئے آپ اسے بنا رہے ہیں اس کو آپ کو یہاں لکھنا ہے جیسے آپ اسے محبت کو حاصل کرنے کے لئے بنا رہے ہیں تو آپ کو یہاں پر اس کو لکھ دینا ہے یا آپ جو ہے کسی سے پیار کرنا چاہتے ہیں کسی سے آپ پیار کرتے ہیں لیکن وہ آپ سے پیار نہیں کرتا ہے تو آپ اس کے لیے سے بنا رہے ہیں تو تب بھی یہاں پر آپ اسے اپنی پرو بلم کو لکھ سکتے ہیں یا پھر اس کے علاوہ کوئی جو ہے آپ کی محبت سے پیار کرتا ہے آپ کے درمیان کوئی رکاوٹ بن گئی ہے اور آپ اسے ختم کرنا چاہتے ہیں تو رکاوٹ کو ختم کرنے کے لیے عمل ہے تو اس پرو بلم کو بھی یہاں لکھ سکتے ہیں تو دوستو جو بھی آپ کے پروبلم ہے آپ کو اس کو یہاں لکھنا ہے آپ اسے کسی بھی بھاشا میں لکھ سکتے ہیں ہندی میں لکھنا چاہے ہندی میں یا اس کے علاوہ کسی بھی بھاشا میں آپ اس کو یہاں پر لکھ سکتے ہیں لیکن دوستو یاد رکھیں یہ جو میں نے اوپر لکھا یہ اور یہ اور یہ یہ جو ہے آپ کو بالکل اسی زبان میں لکھنا ہے جس زبان میں میں نے لکھا ہے یہ نام تو آپ کسی بھی بھاشا میں لکھ سکتے ہیں یہاں نام لکھا جائے گا یہاں بھی اور یہاں بھی اور یہاں پروبلم یہ تو کسی بھی زبان میں لکھ سکتے ہیں کسی باہشا میں لکھ سکتے ہیں لیکنز میں نے آپ کو یہ بنا کر دکھایا یہ آپ کو اسی زبان میں یعنی ہندی میں لکھنے ہیں یہ آپ کو رکھنا ہے دوستو جب آپ اسے بالکل اس طریقے سے یہاں پروبلم لکھ دے تو پروبلم کو لکھنے کے بعد آپ کو اس طرح ایک لائن کھیچنی ہے اور پھر ایسے پلس کا نسان بنانا ہے اور پھر یہاں پر ایسے 2 بنا دینا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کو 7, 8, 6 دوستو اس طریقے سے آپ کو یہ بنا لینا ہے جب آپ اس طرح اسے تیار کر لے تو پھر اس کے بعد آپ کو اسے اس طرح فول کرنا ہے اس طریقے سے آپ کو یہ فول کر لینا ہے دوستو جب آپ اسے فول کر لے دیکھیں جس طرح میں نے اس کو بنا کر دکھایا ہے بلکل اسی طرح آپ کو بنانا ہے اگر آپ نے اس طرح بنا لیو تو انشاءاللہ اس کا جب آپ اس عمل کو پورا کر لوگے اس کے کچھ ہی منٹ کے بعد اس کا جو کام ہے وہ شروع ہو جائے گا تو دوستو جب آپ اسے اس طرح فول کر لے اس طرح فول کرنے کے بعد آپ کو کوئی انار کپیڑ تلاش کرنا ہے کہ کوئی بھی کتنی دور ہو یہ کتنی پاس ہو آپ کو ایک انار کے پیڑ کو دیکھنا ہے اس انار کے پیڑ پر جا کر آپ کو اسے باندھ دینا ہے آپ اسے چاہے دھاگے سے باندھو یا آپ اسے کپڑے سے باندھو کسی بھی طریقے سے آپ کو اسے انار کے پیڑ میں اسے باندھ دینا ہے دوستو لیکن ایک بات یاد رکھیں جس وقت آپ اسے انار کے پیڑ پر باندھ رہے ہو اس وقت آپ کو کوئی نہ دیکھے بس یہ آپ کو یاد رکھنا ہے اور اس کا دھیان سے آپ کو یہ کام کرنا ہے لیکن اگر آپ اسے پیڑ پر باند تو دے لیکن ایسا پیڑ ہونا چاہیے جو ہوا میں ہلے یعنی اس کی جو ہے ٹہنی ہونی چاہیے وہ ہوا میں ہلنے والا ہو ایسا نہ ہو کہ کوئی سوکھا پیڑ انار کا کھڑا ہوا ہو آپ اس پر اسے باندے کیوں کیونکہ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب جب وہ پیڑ ہلے گا تب تب جو ہے آپ کے محبوب کے دل میں آپ کا پیار جو ہے وہ پیار کی چنگاری لگے گی اور آپ کے پیار میں وہ بہچین ہوگا تو اس لئے آپ کو اس کو ایسا انار کے پیڑ پر باندنا ہے کہ جو ہوا میں ہلتا ہو تو دوستو آپ کو اس طریقے سے آپ کو اسے کر دینا ہے میں آپ کو اس کا وقت بھی بتاتا چلوں آپ کو صرف اور صرف یہ جو ہے دن کے گیارہ سے لے کر اور ایک بجے تک یعنی دو گھنڈے کے اندر آپ کو اس کو بنانا ہے نہ آپ اسے صبح میں بنا سکتے ہیں اور نہ آپ اسے شام میں بنا سکتے ہیں صرف دن کے گیارہ سے لے کر ایک بجے تک آپ کو یہ کام کرنا ہے دوستو جب دیکھیں میں نے اس کو آپ کو یہ وقت بتایا ہے تو اگر آپ اس کو پیڑ میں باندھ کر آ جائے تو آپ بالکل آرام سے اپنے گھر میں آ جائے اور گھر میں آنے کے بعد تھوڑی دیر بس اس کے بارے میں سوچنے لگے اس کے بارے میں آپ کچھ بھی سوچنے لگے جب آپ اس کے بارے میں سوچنے لگے گے تو دیکھنا کچھ ہی دیر کے بعد آپ کو اس کا ریزلٹ مل جائے گا اور آپ کا جو محبوب ہے وہ آپ کی پیار میں بیچین ہو جائے گا اور آپ سے بات کرنے کے لئے پریشان ہو جائے گا اسی دن کے اندر یعنی چوبیس گھنٹے کے اندر آپ کے پاس اس کے تک کھول آئے گی یہ کسی طریقے سے آپ سے وہ بات کرنے کے لئے کہے گا تو دوستو آپ کو بالکل اسی طریقے سے کرنا ہے بہت ہی پاورفل اور مجرب عمل ہے یہ یہ آپ کو میں بتا رکھا ہوں گو کیونکہ یہ عمل جو ہے ایسا ویسا نہیں بلکہ اس نے بہت سے لوگوں کو فائدہ دیا ہے اور یہ عمل جو ہے بہت کامیاب عمل ہوا ہے تو اس لئے میں آپ کے سامنے اس عمل کو لے کر آیا ہوں دوستو آپ کو جو ہے میں نے وقت بھی بتا دیا اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ آپ کو کتنی بار کرنا ہے دوستو آپ کو یہ ہے صرف ایک بار کرنا ہے صرف ایک بار کرنا ہے اور کسی بھی دن آپ اس کو کر سکتے ہو اس کے لئے کوئی دن متعین نہیں ہے آپ کسی بھی دن اس کو بنا سکتے ہو تو دوستو ایک بات اور یاد رکھیں آپ اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے آپ ہماری اجازت ضرور لیں بغیر اجازت کے آپ کو اس عمل کو نہیں بنانا ہے ہماری اجازت لینے کے لیے آپ کو ہماری اس ویڈیو کو لائک کرنا ہوگا چینل کو سسکرائب کرنا ہوگا اور ویڈیو کے اندر جو کمنٹ بوکس ہے اس کمنٹ بوکس میں جا کر آپ ہمیں اپنا نام لکھ دیں تاکہ ہم آپ کے لئے دعا کریں اور آپ کا جو کام ہے وہ آسان ہو جائے اگر آپ کو کچھ سمجھ میں نہ آیا ہو تو آپ وہ بھی کمنٹ میں لکھ دیں انشاءاللہ ہم ضرور آپ کی ہیلپ کرے گے دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں اور اگر کچھ بھی آپ کسی طریقے سے بھی آپ پریشان ہیں اور یا کسی اور طریقے کا آپ عمل چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ ہمیں کمنٹ کر دیں انشاءاللہ ہم ضرور اس کے اوپر آپ کے لئے ویڈیو لے کر آئیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ